موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت حوش ہوں گے جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں موسریلا چیز صرف دو چیزوں سے بنے گا انگریڈنٹس بہت سمپل آپ کے گھر میں ہر ٹائم یہ انگریڈنٹس موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے دودھ میں نے لیا ہے ایک لٹر اس کے علاوہ ہمیں چاہیے سرکا دودھ آپ نے فل پیٹ لینا ہے نہ بوائل لینا ہے نہ ہی آپ نے دبے کا دودھ لینا ہے ایسے جب آپ مارکٹ سے دودھ لے کر آتے ہیں بلکل آپ نے وہی والا دودھ استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے ہلکا سا گرم کرنا ہے جیسے کہ میں بھی گرم کرنے لگی ہوں تو اس کو آپ نے صرف اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ کی انگلی اس کا ٹیمپریچر برداش کر سکے دودھ کو گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں آپ نے دودھ میں اس طرح سے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کا ٹیمپریچر ایون رہے دودھ کا ٹیمپریچر صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی فنگر تین سے چار سیکنڈ اس کے ٹیمپریچر کو برداش کر سکے دودھ ہمارا گرم ہو گیا آپ نیچے سے فلیم آف کر دیں گے اور میں نے لیا ہے پانچ ٹیبل سپون ونگر کے اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کروں گی اور ایسے رام رام سے چمچ ہلانا ہے ہم نے زیادہ زور سے چمچ نہیں ہلانا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ پٹنا شروع ہو گیا اور ہمارا پانیر تیار ہونا شروع ہو گیا باقی کا ہم بلکل ہم بلکل اس کا پانی ہش کر لیں گے اس طرح سے ہاتھ سے دبا کے ہم اس کا پانی ڈرائ کر لیں گے اچھے سے پانی ہم اس کو ڈرین کر لیں گے یہ ہمارا پانیر آ گیا ہے اس میں سارا پانی سٹین کر لیا تھا اب ہم جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم ایک پان میں پانی لے لیں گے اور اس کو تھوڑا گرم کر لیں گے اس کو بھی ہم نے لوک پوم کرنا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی بل سپون نمک کی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ جو پانی تیار ہوگا ہے یہ جو پانی تیار ہوگا ہے یہ اٹھ و ایک لائک این ایسیڈ جو کہ ہمارا جو پانیر تیار ہوا ہے اس کو چیز بنانے میں بھی مدد کرے گا اور اس میں جو ہمارا ہم نے سرکہ میں جو ہمارے پانیر میں سرکہ چلا گیا تھا اس کو بھی سایا اس میں سے نکال لے گا جی تو پانی ہمارا گرم ہوگا ہے پانی کا بھی ہم نے وہی کریٹیریا رکھنا ہے کہ اتنا ہی گرم ہو کہ اس میں انگلی تین سیکنڈ کے لئے ڈپ ہو جائے تو یہ دیکھیں میری انگلی تین سیکنڈ کے لئے ڈپ ہو گئی ہے اب ہم نیچے سے فلیم آف کر دیں گے اور جو پانیر ہمارا تیار ہوا تھا یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور چمت سے آہستہ آہستہ دوبارہ ہلائیں گے نہ زیادہ زور سے اس کو اپنے چمچ کو چلانا ہے نہ بہت آہستہ چلانا ہے بلکل ایسے جس طرح سے میں چلا رہی ہوں دو سے تین منٹ ہم نے چمچ کو یوں ہی ہی لائیا اب ہم اس کا دوبارہ پانی نکالیں گے اور اس کو اس طرح سے اس سے کیا ہوگا آپ کی چیز زیادہ دار والی بنے گی پھر ڈپ کر دیں گے اور پھر چمچ ہلائیں گے یہ پروسیجر آپ نے تقریباً تین سے چار دفا ریپیٹ کرنا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ڈرین کر لیں گے ہاتھ سے آپ چاہیں تو اس کو ململ کے کپرے کی مدد سے بھی سٹین کر سکتے ہیں فائنل سٹین جب آپ کریں گے تو اتنا سٹین کریں گا کہ اس میں پانی بلکل بھی نہ بچے ورنہ آپ کی چیز اچھی تیار نہیں ہوگی جی تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک پیاری میں یا کسی بھی ایسے سانچر میں نکال لیں گے کہ اس کی ایک شیپ بن جائے اب ہم اس کو ایک پیاری میں ڈال کے اس طرح سے دبا دیں گے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ بلکل چیز کی فارم میں آ جائے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے آئے جی تو یہ تین گھنٹے گزر گئے ہیں یہ دیکھیں چیز ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کش کریں گے یہ دیکھیں کتہ اچھی کش ہو رہی ہے سارا کش کر کے میں واپس آتی ہوں چیز ہماری کش ہو گئی ہے اب میں اس کا اسپریمنٹ کروں گی یہ سلائس لے کے اس کے اوپر ہم اس طرح سپریڈ کر دیں گے چیز کو ایک پین ہم نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے جی یہ دیکھیں اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب ہم ایک سائیڈ ٹوائن وائن منٹ اس کو سیکھ لیں گے اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں جی تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اتار لیا ہے اب اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لمبی ہوئی جا رہی ہے اس کی تار یہ دیکھیں تو آپ نے بھی بلکل اسی میٹھٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھر میں چیز تیار کرنی ہے اور مجھے فیڈ بائک میں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ